کیا پاکستان بننا چاہیے تھا کیا یہ اس علاقے کے بہبود کے لیے یہ بیس فیصلہ تھا ہم جو مطالعہ پاکستان پڑھتے آ رہے ہیں ہماری پچھتر سال سے پولی نیشن کو جو یہ پڑھایا جا رہا ہے دو یو تنک کہ اس میں کچھ کمی رہتی امران خان نے تو دو تین دفعہ پبلک میں اکنالج کیا کہ دس اس نوٹ دہ انڈیا آف نیرو اینڈ گانڈی جس طانکہ کچھ سپر ہومن تھے محمد اللی جنہ جنہ آوٹ ویٹڈ نہ Mystery گاندی and the whole Congress leadership but did he outwit the British اتنی بڑی Congress کی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی Americans کو convince کرنے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان بننے دے ہم آپ کی خدمت نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں کریں گے communism کو روکنے کے لیے but کیونکہ ہم مسلم ہیں تو Middle East میں جہاں آپ کا oil کا interest ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو troops پیش کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاک احمد he is a political scientist and writers of many books جو ان کے اگر کتابوں کی بات کریں تو اس میں پاکستان the garrison state, the Punjab's bloodied partition and cleansed and the most important book جو اس کی آج ہم بات بھی کرنے چاہ رہے ہیں اور ان سے پوچھیں گے بھی سی اس کے بارے میں وہ ہے جنا his success, failure and role in history so welcome to the show sir بہت بہت شکریہ ڈاک سب, i would like to ask you first very important question about this book what provoked you to write this book کیا آپ کو کیوں لکھنا پڑی یہ کتاب اس لیے لکھنی پڑی کہ کم از کم پاکستان میں جو بھی لکھا گیا وہ سوائے تعریف کے اور جس طرح کہ کوئی سپر ہیومن تھے محمد علی جنا اس angle سے لکھنی کتاب ہے اسے کیا جاتا ہے hagiography the story of the saints but جنا was a human being like you and me اور انہوں نے جو کمال کیے ہم نے اس کو بھی پیش کر دیا جو میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی ہوئیں ان کو بھی ہم research کر کے public میں لے آئے ہیں اور تاریخ میں ان کا کیا کردار رہا ہے انہوں نے کیا achieve کیا کیا positive تھا کیا negative تھا ہم نے ہر angle کو اس کتاب میں 808 صفوں میں analyze کیا اس کی سب سے بڑی strength اس کتاب کی یہ ہے کہ جنا صاحب کی جو تقریریں ہیں ہم نے ان کے original words جو ہیں verbattern جیسے کہتے ہیں quote کیے ہیں context بتایا ہے کہ کن حالات میں انہوں نے یہ بات کی اور اس کے بعد ہم نے پھر ایک analysis یا comment کی ہے تو اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ پاکستان میں بھی چھپی ہے ہندوستان میں بھی چھپی ہے ہندوستان میں اس میں بھی بہت بہنس ہوئی پاکستان میں اب شروع ہوئی ہے کچھ میرے اپنا لوگوں نے اس کے review بھی کی ہیں پاکستان میں جس میں ڈاکٹر حسن زفر ہیں اور محمد نفیس صاحب ہیں ان کے دو review جو ہیں وہ public میں already ہیں ماہر علی خان نے بھی کی ہے تو کچھ review یہاں پہ ہو چکے ہیں ہم جو مطالعہ پاکستان پڑھتے آ رہے ہیں ہماری پچھتر سال سے پوری نیشن کو جو یہ پڑھایا جا رہا ہے do you think کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی کہ یہ کتاب وہ پوری کر دے گی کمی ہی کمی ہے اس میں تو سارا ایک وہی جو میں نے کہا ہے ایک لکھا گیا ہے اور اس میں دشمنییں جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ اور اس طریقے سے سارا پریزنٹ کیا گیا ہے black and white دیکھیں حقیقت جو ہے نا انسانیت کی black and white کے بیچ میں بہت بڑا ایک grey period بھی ہوتا ہے اور ہر میں کہتا ہوں ہر انسان کے اندر بھگوان بھی ہے اور شیطان بھی ہے تو اگر ہم اس principle سے دنیا کو دیکھیں تو ہر بندہ جو ہے اس کا جو بھی ہسٹری میں رول رہا ہے آپ اس کو objectively analyze کریں تو جو پاکستان studies ہے وہ تو celebration ہی ہے نا ایک ہی point of view کا یہ نہیں ہے یہ کیا ہے اگرام اوپر نیوٹرل ایکڈیمک ریسرچ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی جو بھی لیڈرز آتے ہیں ہمارے اگر آپ نیبر اوڈ میں کہیں انڈیا میں جب گاندھی کی بھی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی ایک اتار بنا کر انہیں پیش کیا جاتا جسے کہلیں کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جب ایک لیڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک نیسیسٹی سمجھا جاتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں کیونکہ وہ قوالٹیز اس میں تھیں تو تب بھی وہ لیڈر بنا جو لیڈرشپ کے حوالے سے ہوتی ہیں جہاں تک جنہ صاحب کی لیڈرشپ قوالٹیز کا ذکر ہے میں نے کہا کہ ان کی آؤٹسٹینڈنگ لیڈرشپ قوالٹیز تھیں so there is no doubt that جنہ was one of the most آؤٹسٹینڈنگ پولیٹیشن لیڈر پروڈیوسٹ بائی در سب کانٹینٹ مگر اس سے یہ فالو نہیں ہوتا کہ ان کی ہر فیصلہ ان کی ہر سیاست جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہے لیڈرشپ قوالٹی ایک کرزما کنونس کرنے کی کپیسٹی وہ اپنی جگہ ایک آؤٹسٹینڈنگ قوالٹی ہوتی ہے so ہم نے آپ نے گاندی جی کا ذکر کیا ہے نہرو کا ذکر کیا ہے آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر صبح شام ان کے خلاف کتابیں بھی چپتی ہیں اور ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں rightly اور wrongly تو وہاں پہ بے شک جو founder of religions ہوتے ہیں اور founders of state ہوتے ہیں ان کا status جو ہے وہ ایک sacred position ہوتی ہے ہم نے مانا ہے کہ جنہ کے بغیر پاکستان نہیں تھا بن سکتا اس سے بڑا compliment میں کیا دے سکتا ہوں جنہ کو بٹ کیا پاکستان بننا چاہیے تھا کیا یہ اس علاقے کے بہبود کے لیے یہ best فیصلہ تھا مسلمانوں کا کیا اس میں بقا تھی ان چیزوں کو ہم نے public میں لہا کے discuss کی ہے اور اپنا point of view دی ہے after 75 years جب ایک نوجوان آپ کی کتاب کو اٹھا کے یہ پڑتا ہے and he compares it with all that he has studied تو وہ اس کو dealن کرنا چاہیے وہ سارے کے سارے کو چھوڑ دینا چاہیے اور 75 سال کے بعد where do you take this country اور ان نوجوانوں کو آپ کہاں لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کتاب کی نظر سے اس سے ان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے اس کتاب سے جو وہ سبق سیکھ سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ what actually happened جنہ کی زندگی میں کیا مقام آئے کیا انہوں نے فیصلے کیے اس کا پتہ ہونا دیکھیں without proper knowledge you cannot correct what you find is problematic میں سمجھتا ہوں جنہ صاحب نے ہندو مسلمان کے تضاد کو سیاست کی بنیاد بنایا اور سب کانٹیننٹ کا ایک بٹھوارہ ہوا جس میں ایک ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے چودہ سے پندرہ ملین لوگ بے گھر ہوئے لیکن دو ملک بن گئے اب اس ملک میں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی سکھ ہے جو پاکستان کو روک رہا ہو ترقی سے ترقی کرنے سے تو میرا point of view یہ ہے کہ یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کو آپ سائیڈ پہ لگائیں آپ پاکستان کے عوام کے اندر جو common ہے humanity اس کی بنیاد پہ کوئی سیاست شروع کریں ابھی تک آپ دیکھیں گے شیعہ سنی فساد یہاں پہ ہوئے ہیں یہاں پہ minorities کے ساتھ excessively violent behavior رہا ہے یہ blasphemy law اور ان سب کی وجہ سے یہ ultimately پاکستان سیاسی طور پہ بھی فیل ہو گیا ہے اور financially تو ہم already bankrupt ہیں we just don't want to accept it but ساری دنیا میں یہی آل ہے پاکستان کا تو پاکستان کے پاس اب opportunity ہے کہ 75 سال کے بعد اس علاقے میں جس neighborhood میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ امن دوستی cooperation کی سیاست شروع کریں ظاہر ہے پاکستان اگر کرنا چاہے تو اگر ہندوستان میں بھی وہ ہاتھ بڑھائیں تو تب ہی بات بنے گی لیکن ہماری طرف سے یہ initiative بڑا لازمی ہے اگر ہماری طرف سے یہاں پہ بڑھائی ایڈیالیزم بٹ ڈانٹ یو تنک کہ جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں پاکستان کے بننے کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا جب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جس طرح سے مسلمانوں کو کے ساتھ خاص طور پہ آج کل کے دینوں میں سنس یہ بی جے سنس جب یہ نریندر موڈی کی سرکار وہاں پہ آئی ہے ان کے ساتھ وہ جو سارا کچھ پروسس ہو رہا ہے کشمیر تک انٹو دیکھنٹو دیکھنٹو کنسیٹوریشن از بیر تو دانٹ یو تنک کہ کہ کم از کم اس خطے کے اس طرف کے لوگ تو کمفرٹیبلی رہ رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ بیٹھے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو دیکھنٹو دیکھنٹو دیکھتے ہیں کہ آج وہ خطرہ یہاں پہ نہیں ہے جو وہاں پہ لوگوں کو ہے وہاں پہ مسلمان کو مسلمانوں کو جنہیں as a minority وہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے آپ اس کا alternative بھی تو دیکھیں جب تقسیم ہوئی تو 3 جون 1947 پارٹیشن پلان کے مطابق پاکستان میں جو اب پاکستان ہے اکیس فیصد ہندو اور سکھ پاپولیشن ہونی تھی لیکن ان پہ جو حملے ہوئے بائی ڈیسیمبر 1947 the whole ہندو سکھ پاپولیشن آف ویس پنجاب was forced to leave اور آج ہندووں کی ان میں کچھ سکھ بھی ہیں سندھ میں پاپولیشن صرف 1.6 پرسنٹ ہے اس کے برعکس اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو 1947 میں جو مسلمان وہاں پہ رہ گئے تھے 35 ملین وہ انڈین پاپولیشن کے 9.8 پرسنٹ پاپولیشن تھی وہ پاپولیشن انکریز ہو کے اب 14.2 لاس سینسس میں ہے اور اب خبر آرہی ہے 15 پرسنٹ ہو گئے ہیں تو وہاں کے مسلمان actually their numbers have increased اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نرندر موڈی کی حکومت میں جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کیا یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا وہ سیاست تھی کہ لہرو اور گاندی کی سیکلر سٹیٹ کو چیلنج کیا ہندو رائٹ نے اور وہ پاور میں آگئے کیا اس میں کشمیر جہاد وہ جو ہم نے مجاہدین بھیجے ہیں جو بومبے میں اٹیک ہوا ہے واجپائی صاحب پاکستان میں آگئے تھے اور وہ ہندو رائٹ کے بی جی پی کے ہی پرائم نیسٹر تھے وہ منارے پاکستان گئے اور وہاں انہوں نے بیان دیا کہ ہم تقسیم کے خلاف تھے لیکن آج میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایکسپٹ کرتے ہیں سو لیٹس بیلڈ پیس اس میں سے ریزلٹ کیا نکلا کارگل نرندر موڈی کیم ٹو دو ایک پرائیویٹ شادی تھی میاں نواز شریف کے گھر وہ آئے ہیں اور ان کے جانے کے بعد پتھان کورٹ ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسری کمیونٹی جو ہے اس میں کبھی ریاکشن نہیں ہوتا تو وہاں پہ یہ پھر کہا گیا کہ دیکھو فورٹی سیون میں مسلمانوں نے تقسیم کروائی تقسیم کے بعد اب بھی یہ ٹیررزم کرتے ہیں ہمارے ملک میں تو اس کارڈ کو پلے کر کے نرندر موڈی ہیز کام انٹو پاور تو اگر آپ نے پوری سیاست سمجھنی ہے نا کہ وائے نرندر موڈی ناؤ ان ہندو رائٹ تو آپ کو یہ پوری ہسٹری کو آپ کے انیلسز میں ہونا لازمی ہے آپ وہ سکپ نہیں کر سکتے وہ ہسٹارکل ریکارڈ آفٹر فورٹی سیون اس طرح سے تو لگتا ہے کہ جیسے سارے کا سارا برڈن جو ہے آپ جنا ساپ پر ڈال رہے ہیں اس وقت جو پارٹیشن تھی وہ ہی وز د آنلی پرسن وہ کین بی بلینڈ فر آل دیکھیں ویلی لیت بی سیئے دوسرا ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں تو ایٹ سیمز لائک کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی کالز وائے پاہ یہاں پر آئے اور اس کے بات یہ سارا کچھ ہوا جی سو ایٹ مینز کے پیر بھی جو اس وقت وہاں پہ بی جے پی کو ساری سپیس ملی ہے ایٹس بکاوز آف دو اٹیک جو کہ کلیم کیے جاتے کہ اس طرف سے ہوئے ہیں برڈان یو تینک کہ وہاں پر ایک چیز جو ہو رہی ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں پہلے سے ہی بھی ان کا بیج بہ دیا گیا تھا آپ تو بلکل برٹن راج کو یا ان کو برٹیشنز کو بلکل ان کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ جو ساری کی ساری تقسیم تھی مسٹر جناب بکوز ہی ڈیسائیڈ گو فر سیپری کنٹری فر دا مسلم تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ تو پہلے سے بہو دیا گیا تھا اور پھر وہ سارے کے سارا جو نریندر موڈی جس طرح سے اس پروسس کو بھی تو ہمیں دیکھنا ہو پڑے گا کہ کس طرح سے وہ ایک ٹرین جلائی گئی پھر اس نے اس کو اس کے اوپر وہ کیپٹلائز کر کے اس نے اپنی پارٹی اپنا ایمیج اور اس چیز کو اس نے کیا اتنی بڑی کانگریس کی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی سیکلاریزم کہ انڈیا نے انڈیا نے انڈیا نے انڈیا نے نہیں سیکلاری اور انڈیا نے انڈیا نے نہیں سیکلاری خیر خیر آپ کا بہت لمبا سوال ہو گیا لیکن لیٹ بھی انٹروین تاکہ یہ دسکشن لوگ سمجھ بھی سکیں آپ نے ایک جامپل دیا ہے کہ یہ اقدم ہو گیا ہے لوک ایٹ ووٹ الکایدہ ڈیڈ اور اس کے بعد جس طرح پوری ویسٹن ڈیموکرسیز نے دروازے جو ہیں وہ بند کر دی گئے ہیں ہاں جی اور آپ جب ائرپورٹ سے نکلتے ہیں تو جوتیاں بھی آپ کی اتروا لیتے ہیں ہاں جی ساری چیزیں اتار کے آپ کو سیکیورٹی چیک میں سے جانا پڑتا ہے بکوز پوٹینشلی دے تنگ ایوری ون کین بی اٹیررس تو اگر ویسٹن ڈیموکرسیز کا اوپن سوسائٹی کو آپ نے نائن الیون کے بعد دیکھا ہے اپنا طرز بدلتے ہوئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ممبئی کے بعد اور یہ کشمیر میں جو ہوتا رہا ہے میں تو پاکستان میں اس دمانے میں آتا تھا چندہ ہوتا تھا جمعے کے بعد یہ لشکر طیبہ کے لیے یہ جیش محمد کے لیے اور یہ حرکت البجاہدین کے لیے تو دو یو ٹھنگ ادھر سے کسی نے اس کو کیش نہیں تھا کرانا ایمین لیٹس نوٹ یوز اس قسم کی پولیمکس لیٹس ویئے در ٹروت میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو آج ہو رہا ہے انڈیا کے اندر وہ اور میری کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر ہے وہ منورٹی پرسیکیوشن کی سیاست ہے اور کس طرح ہندو رائٹ اس کو ایکسپوائٹ کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے لیکن اگر ہم کتاب میں نے جنہ صاحب کو بلکل بلیم نہیں کیا میں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ نے میری کتاب پڑھی ہو کہ جنہ آؤٹویٹڈ نہرو گاندی and the whole congress leadership but did he آؤٹویٹ the british i say this question i pose in the book اور میں نے کہا ہے یہ جنہ صاحب کی اپنی admission ہے کہ i have been given a moth hidden پاکستان تو actually پاکستان انگریزوں نے بنایا تھا مسلمانوں کی محبت کے لیے نہیں اور ہندووں کی دشمنی کے لیے نہیں اس لیے کہ اس علاقے میں socialism اور soviet union کا influence جو انگریز سمجھتے تھے کہ پھیل جائے گا جب ہم جائیں گے اس کو روکنے کے لیے اور میں نے پورا evidence دی ہے کہ british army کا memorandum ہے اور lieutenant general sir francis tucker eastern command کی پوری کتاب میں میں نے quote کیا ہے کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جو western power پہ dependent ہو آپ دیکھیں پاکستان جب انہوں نے بنایا تو border اس قسم کا رکھا یہ west پاکستان کا کہ the Indians always had an advantage تو پاکستان پہلے دن سے foreign powers کی support کے لیے یہ نکل پڑے اور انہوں نے American military packs میں جا کے membership کی تو یہ partition was not جناب wanted partition yes but could he get india partitioned if the british did not want but did he get what he really wanted to get when it comes to the area جو وہ چاہتے تھے نہیں اب اس میں بھی بڑی مزے کی بات ہے نا وہ انگریزی کی اکاوت ہے کہ what is good for the goose is good for the gander تو اگر آپ سارے اندوستان کی تقسیم کرونا چاہتے ہیں جبکہ آپ minority ہیں let me point out you were a minority of less than 25% in 1947 but آپ نے کہا کہ جن علاقوں میں ہم majority میں ہیں وہ علاقے الگ کر کے پاکستان بنائے جائیں تو جس دن یہ لاہور کا resolution آیا تھا نا 23 مارچ 1940 کو ایک ہفتے کے بعد سردار سندر سنگھ مجیتھیا کا statement ہے that the six will never allow کہ پنجاب کے وہ علاقے جو ہندو سیکھ مجورٹی ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنیں اور بنگول میں بھی پھر یہی argument ہوئی کہ اگر انڈیا ڈوائیڈ ہو سکتا ہے مذہب کی بنیاد پہ تو بنگول کے وہ district جہاں ہندو مجورٹی میں ہے وہ انڈیا میں جائیں اور پنجاب کے جو ہندو سیکھ مجورٹی district ہیں there were 29 districts in پنجاب جس میں سے 17 districts were مسلم مجورٹی and 12 were ہندو سیکھ مجورٹی صرف ایک district جو ان 17 میں سے انہوں نے انڈیا کو دیا تین تحصیلیں وہ گرداسپور تھی اگر آپ چاہیں تو میں ریڈکلیف آبار پہ بھی آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں why that happened لیکن اس لیے if you get india divided on the basis of religion then you have no moral argument no rational argument to deny ہندوز and sakes the right to separate from پاکستان simple as that so coming کیونکہ یہ بہت بڑا ایک partition کا and post partition کا ایک پورا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم مگر جتنی بھی ڈیٹیل میں بات کریں کر سکتے ہیں I just want to ask you very pertinent question regarding محمد ری جیناس foreign policy after 1947 جب ہوا ہے so آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جو باتیں ہوئی ہیں تو وہ رشیہ کی طرف ان کا tilt بالکل نہیں تھا because he came آپ کی نظر میں جو انگریز کا ایک پورا plan تھا وہ یہ تھا کہ کہیں یہ علاقہ جو ہے وہ اس جو Soviet Union کے اثر میں نہ آجائے so what was his foreign policy I'll tell you I'll tell you پاکستان بننے سے پہلے 1946 میں Mr. اس وحانی کو انہوں نے امریکہ بھیجا اور وہ بھی all the documents is in the book اور امریکنز کو convince کرنے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان بننے دے ہم آپ کی خدمت نہ صرف ساؤتھ ہیشیا میں کریں گے کومنزم کو روکنے کے لیے بٹ کیونکہ ہم مسلم ہیں تو میڈل اسٹ میں جہاں آپ کا آئل کا انٹرسٹ ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو ٹروپس پیش کریں گے تو ایکچولی یہ پاکستان کا ویسٹرن ملیٹری آلائنسز میں جو ہے پرپوزل یہ محمد علی جینا کا ہے سو وڈ مور کن آئی ٹیل یو ان کے سیونتھ سپٹیمبر کو وینی وز اڈریسنگ دہ فیڈرل کیبینٹ انہوں نے کہ کہ اسلام اینڈ ایتھیزم کینوٹ لیو ٹوگیدر اس لیے ہمارا سارا جو جکاؤ ہے وہ ویسٹرن ڈیمورکریس کی طرف ہے سو ہیز آن ریکارڈ ایک اور بات بتا دوں ایک امریکن جنرلیس تھی جس نے نائنٹین فورٹی سیون کے یہ فصادات ہے نا ان کی کلیسک پکچرز لی ہوئی ہیں اس کا نام تھا مارگریٹ بیورک وائٹ وہ کہتی ہے کہ شی کیم ٹو پاکستان اور وہ قائد اعظم حمد علی جنہ کو ملے تو جنہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر آپ لئے ہماری مدد کریں گے تو وہ کہتی ہے پھر میں نے جتنی بھی منسٹر تھے اور ان سے پوچھا سب یہی منطرہ مجھے سنا رہے تھے کہتی ہے پھر میں نے تانگا کے پوچھا کہ کیا are the Russians coming تو وہ کہتی ہے میڈم سوری they don't seem to be interested تو یہ شروع سے پاکستان کو justify کرنے کے لئے American eyes The Americans were tooth and nail opposed to the partition of India وہ چاہتے تھے پورا India united رہے یہ British plan تھا کہ اس کو partition کیا جائے اور ایک ایسی state بنائی جس کو وہ use کر سکے لیکن Britain was reduced to nothing after the second world war so Americans became the leader of the western world اور پھر پاکستان نے 1947 سے 1951 تک منتیں کی ہیں ان کی کہ ہمیں آپ adopt کر لیں اور میں نے کوٹ کیا ایک جگہ پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 billion demand کر لیا تھا 1948 یا 49 میں and the American statement is do they think that dollars grow on trees یعنی یہ کیا demand کر رہے ہیں 51 میں انہوں نے جو دیا سب پہلے it was only 10 million dollars of arms or year ago 0.5 percent of what we were demanding so it's not the Americans who came to Pakistan the Pakistanis went to the Americans so this is a policy جنہ سب adopted maybe thinking کہ انڈیا کو counter کرنے کے لیے western alliance اگر ہوگا تو ہمیں military aid بھی آئے گی economic aid بھی آئے گی اور ہم انڈیا کے خلاف اپنا ایک balance کر سکیں گے so i do understand the way he was thinking thank you so much sir at the end of this program میں el مسائل سے اور crisis سے گزر رہے political and economic crisis so what is the go ahead for us کس طرف ہم جائیں i think first of all you have to have good relations in the neighborhood یہاں پہ normalization ہوگی تو آپ کی جو جیو strategic advantage ہے جو آج تک آپ militarily استعمال کرتے رہے ہیں آپ اس کو turn کر دینا into financial economic benefit Indian goods traveling from Pakistan all the way up to Central Asia and Europe Chinese goods traveling all the way to Europe اس قسم کی آپ ایک flexible policy بنائیں اور آپ کا zero investment ہے 100% levies لے کے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں آپ اس علاقے میں جب امن قائم کریں گے اور امن کے لیے تیار جتنی بھی آپ کا خرچہ اتنا زبردست وہ defense پہ ہے both sides can start reducing it اور ہو سکتا ہے nuclear weapons کی بھی ہمیں ضرور نہ رہے اگر دونوں sides agree کر جائیں لیکن اگر آپ چاہیں تو انہیں رکھ سکتے ہیں آپ لیکن over expenditure on defense would not be needed دیکھیں 1991 میں world trade organizations کے relationship کے ذری i think that's the year i could be wrong in a small way all member nations had to grant most favored nation status india did grant us we did not 2019 2019 میں after pulwama انہوں نے وہ withdraw کر لیا تو who is the male loser آپ یہ دیکھیں na china indian conflict وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن ان کی trade 100 billion سے 125 billion ہو گئی ہے china اور amerika کی اتنی جو competition ہے but they are trying very hard کہ ان کی trade relations جو ہیں وہ normally رہے تو ہم نے جو یہ دروازے بند کی ہے نا انڈیا کے ساتھ we are the male losers the indian economy is now fifth in the world it is destined to be the third in the world تو نہ ہم 47 میں جمہوریت کی جنگ جیتی انہوں نے اپنی secular state بنائی جو اب on the defensive ہے میں مانتا ہوں وہ economically ان کی 60s میں جو socialist پیلنگ تھی وہ پاکستان سے کم growth تھی ہم نے 65 war شروع کر کے اس اور عمران خان نے دو تین دفعہ پبلک میں اکنالج کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ secularism جھوٹی تھی میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی secular state انڈیا تھی کیونکہ انہوں نے جو ہندو مد کا جو teaching ہے caste سسٹم اس میں جو اچوت ہے دلت اس کے پاس تو کوئی human رائٹ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے one man one vote کر کے برامن کو اور so called untouched people کو equal کر دیا یہ بہت بڑی achievement ہے انگریزوں نے تو امریکنز نے جا کے اوباما کو 300 سال کے بعد elect کیا ہے نا انڈیا کے اندر تین چار مسلمان پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سپریم کورٹ چاہیے نا آپ نے خود ہی اپنی پرسنٹیج پاپولیشن کو کم کر دیا تو who's the main loser thank you very much professor ڈاکٹر اشتیا قیمد ہمارے ساتھ تھے and thank you so much sir بڑی بہر 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 آپ کی کتاب جنا a success and failure and role in history اس پہ ہم نے آپ سے بات کی ڈیٹیل میں thank you so much بہر 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 بہر